موسیقی چچا کو قتل کر کے لاش بوری میں پھینک دی فیملی کیا کہتی ہے اور کن تحفظات کا اظہار کرتی ہے یہ جانتے ہیں میرا نام عزمہ ہے وہ غلامہ میرا امیہ تھا میرا نائم سرط میں غلامہ محمدی پر جائی ہی آگا دی تو میرا چھوٹا دیور سی میرا پتر سی ساڑا میں مختار امید بات کر رہا ہوں جو قتل ہوئے وہ میرے مامو ہیں میں ان کا بان جاؤں میں نسرہ آئے ہو بائی سی میرا غلامہ محمد وہ ساڑے پتری یہ لگ دے سی موسیقی جی میرا نام عبدہ میں غلامہ محمدی بیٹی بھی یہاں بک ہوئی میرا نانا جو ہے اس کی تین بیویاں تھی پہلی کا نام حاکم بیوی ہے اس میں سے تاج دین ہے جس کے پانچ بیٹے بھی ہیں ساتھ میں چار بیٹے اکرم اشرف اسگر اور اسلم اس کے بعد میراج بی بی جو ہے وہ میری سگی نانی ہے اس میں سے الیاس ہے مشتاق ہے لیاقت ہے اور آشک ہے آشک جو ہے وہ وفات پا چکا ہے موسیقی یہ جیر سی جڑا مطرے آمدہ یہ ساڑے کو لو نے پہلی لیلی سی جو انہا نا پہو مریا نے پہلی ساری سام بھی رکھی ہے پہنتی سال تے میری شادین ہو گئے لیتے انہیں سان زمین نہیں دیتی ہے گی اسی مین تو مزدوری کارکے ملک شوکرہ دیں گا پہلیں گا ٹھیک ہے اسے لیا کے بیج دے ساں یہ بھی بچارہ مٹرالی تے مین تو مزدوری کار دا سی اپنے بچے پال دا سی اب تیسرے نمبر پہ آگئے ہے میری نانی جو تھی اقبال بی بی اس میں سے ہیں ایک میرا یہ مامو میرے ساتھ بیٹا ہوا ہے چار بیٹے اسی کے ہیں اقبال بی بی کے ہیں تو میرے ساتھ بھی اچھے تعلقات تھے اس کے غلام حمد کے اور میں اکثر دیکھتا تھا کہ یہ زمین کا تنازع جو تھا میں نے جب سے ان کے ساتھ چلا ہوں تو دیکھا ہے کہ زمین کے اوپر دوہزار پندرہ میں بھی یہی جگڑا ہوا زمین کا تو اس ٹیم پہ انہوں نے لیاکت علی جو ہے مامو جو ہے میراج بی بی کا بیٹا اس کو ہاتھ پہ اور پاؤں پہ فائر لگائے جس کا کیس چل رہا تھا اس میں اب میں تو پیچھا چھوڑ گیا تھا میں تو آتا جاتا نہیں تھا مجھے تو یہی پتہ تھا ان کی لڑائی چل رہی ہے جگڑے چل رہے ہیں کیونکہ میں تو اپنی محنت مزدوری کرتا تھا تو لہٰذا میں بیگم کورٹ چوک میں سامنے بسم اللہ ہوتل جو ہے وہاں پہ اکثر جٹ ہے میں اس کا مزدہ چلاتا تھا میں وہاں سے نماز پڑھنے کے لیے روڈ کراس کر کے بڑی مسجد جو ہے رانہ جیرہ پانچ شاپ کے پاس اس کے پاس آیا ہوں نماز پڑھنے کے لیے یہاں پہ پہلی دا رول آتی ساتھ آٹھ سال تو چار رہا تھی پہلی دا رول آ میرے مینہ لے پانچ ساڑھے تین کلنے پہلی تھی میرے مینہ لے انہوں نے نام کروا لیسی فرار نال اس بار میرے مینہ نے باپس لے پہلی دا رول آسی پہلی دا رول آ ساتھ سال تو چار رہا تھی پہلی دا رول آسی پہلی دا رول آسی کراس کر رہا ہی تھی آشرا فران مورکے ہو سانو لاتبانی پراندے جو رول آ پہ گیا ہو پھر کے شکل کیس کی تاؤنا دے تے انہ نے جدو پہلی دا رول آ پہا میرے چاچو دےو لیا کتونوں فیر ماری آئینہ اے منگا جاہندے سی پہلی دا کبزہ دے دےو جیسا نو مقتول کے دوسرے بھتیجے جو کہ اینی شاہد بھی ہے اس نے جو کچھ دیکھا سب بیان کر دیا اب یہیں پہ میں نے دیکھا جب نکلاؤں نماز پڑھ کے تو سامنے یہ تینوں جا رہے تھے اسلم موٹر سائیکل چلا رہا تھا اور غلام حمد اس کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا سب سے پیچھے جو ہے اشرف بیٹھا ہوا تھا اس کے خاکی کلر کے کپڑے تھے اسلم کے اور غلام حمد کے جو تھے گری رنگ کے کپڑے تھے اور جو اشرف تھا اس کے سفید رنگ کے کپڑے تھے اور پرانی سی بائک تھی ان کے پاس موٹر سائیکل جو ریڈ کلر کی تھی میں نے آواز دور سے دیئے تو مجھے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے چلے گئے کہ ہم آ رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ یہ تو لڑتے لڑے ہوئے تھے ابھی پھر سوچا میں نے کہا یہ کبھی لڑ جاتے ہیں کبھی ان کی صلاح ہو جاتی ہے تو شاید صلاح ہوگی ہوگی ان کے ساتھ وہ جا رہا تھا اچھا جب زمین کا مسئلہ چل رہا تھا جگڑے کا تو جگڑا اس طریقے سے چل رہا تھا کہ انہوں نے فریب سے دھوکے بازی سے دھوکہ دائی سے انہوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کر کے جو بیگم کورٹ میراج پارک میں تھی زمین ان کی ساتھ کنال ایک مرلا وہاں کے کاغذات جو تھے ان کے آڑ میں انہوں نے ان سے انگوٹھے لگوایا کہ ہم آپ کا یہ کام کلیر کروا دیتے ہیں شناختی کارڈ نہیں تھے ان کے پاس ان کے شناختی کارڈ کے چکر میں آکے انہوں نے دھوکہ دہی کے ساتھ اشرف نے ان سے انگوٹھے لگوایا یہ انگوٹھے لگوانے کے بعد ان کو تو پتہ نہیں تھا یہ انپڑھ لوگ تھے اب اس نے چال یہ چلی کہ مجھے یہ زمین انہوں نے بیچ دیئے اب زمین تو انہوں نے بیچی نہیں تھی جب ان کو پتہ چلا کہ اس نے یہ چکر کر دیا ہمارے ساتھ تو اس نے بہت شور کیا ان لوگوں نے مگر ان کے شور کے اوپر آکے غلام حمد جو تھا وہ پڑھا لکھا تھا کچھ تو وہ چلا ہے ان کے ساتھ کوٹ کچری کے چکر میں وہ ہی چل رہا تھا جب وہ چل رہا تھا کوٹ کچری کے چکر میں تو یہ ان کے خلاف تھے غلام حمد کے بھی ہو گئے اشرف اکرم اسگر اور تاج دین اس نے بولا کہ تم بیٹھ جاؤ انجام برا ہوگا تمہارا مقتول کی بھابی نے بھی اس واقع پر شدید غم غصے کا اظہار کیا اور انصاف کی منتظر ٹھیری اسی جا کے جدو کیا ہے انہیں کیا ہے پہلی بندہ مانگ دی ہے اے بندہ لے کے پہلی دینی اسنا تو انہوں پہلی نہیں مل سکتی ہے اٹھانا آجے اوپر چیریں آجے لیلو اسی پھر غریب ساں بچے نکے نکے پال دے رہے ہیں مزدوری کار دے رہے ہیں اپنے بچے انہوں پال دے رہے ہیں پھر اخیرے پہلی ساں پتہ لگا انہیں ریجیسٹرنگا ہی نہ شروع کرائی تنگا نے دعوان آل ساں پتہ لگا سی رولا پالے ہی سی دے کول گئے ہیں گلامہ بھی اپنے بچے لے کے گیا اپنی والدہ نو بیوی نو اسی بھی گئے سارے اسی جا کے مجنگا دے بیٹھے ساں دے پہرانچ بے گا دوں میں میاں بیوی بڑے ساں سی اسی کیا پاہتوں ساں پہلی دے دے میری میر باننی ساں دے انہوں بچے بے کہن لگا پہلی نہیں ہے گی جا اٹھانا کچہ رہے گا جے لیلو جا کے جے پہلی لینی جاتے ہیں آدھ میری اپنی پہلی چو میں نے دیتی جو تے لیلو انہا کیا ٹھیک ہے انجی کار لانگے پھر انجی بھی نہ منیاں کہ اندہ میں ہون دے آنگا ٹھہر کے دے آنگا دو مینے کار لو چار مینے کار لو کیس لگے انہیں اسی انجی تر لے لیں دے رہے پھر خالد صاحب جیڑے ساں دے نال ساں نے سی انہاری منتر لا کیتا انہا کیا چلو ٹھیک ہے ساں دے نال ساں دے نے نے اسی مارے جاتا کو نہیں پیسے آئے انہا سانوں پیسے دی تے چینے آنے توڑے باتے ہی نال جا گیا ہی انہا سانوں دسیا اسی رول دے رہ گلا ہم مدو چارا سمیدار سی توڑا جا پڑے ہا اسی اور جاندا سی جا کے بندیاں آنگا گال گول کار لیں انہا سانوں نے گال مینے سیان دے جدو میں اسی منا سماج کانی میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے چھوٹے چھوٹے میرے بچے نے موسیقا مکتول کے بڑے بھائی کا کہنا ہے کہ ان کے اپنے بھتیجے ہی ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے کبھی سوچا نہ تھا سلا کے بعد بھی انہوں نے یہ انتہائی اقدام اٹھایا موسیقا 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 اب ہای راکے لگتا ہوں بچے بچے لائے گا ہے اسی بیٹھے اثرلا کی طرح منتگی تھی آتی جوڑے نے پرلا جوڑے ہیں نہیں انہوں نے اوٹھانا دیا ہو کہ جیلا تو کچھری بھی سارے سی دیزان پر آہا ہوں سارے آہا تھا چھوٹا سی دیو جاندہ سی کچھا ریاں جاندہ سی کچھا ریاں ڈھانے سارا رول دا ریاں اینا دے نال پیر اینا نے دوہزار پندر آئی تو پہلی منگی تے نا دیتے سا پہلی بھائی اینا فیر بار دیتے آہا ہاتھ پیندے آہا تھا خصوص云 اینا پلوانے آہا ہاتھ پیندے آہا کہ انہوں نے پڑھے آہا ہے انہوں نے فیر کار دیتے آہا ہاتھ پیندے آہا کے ساتھلا گی اور اب میں آہا پیندے آہا زہے پیشہ پیر اینا نے کیا پرچے ہو گیا پیر اینا صلاح کرنے لگے تو اندر چلے نے سزا ہونے لگی تے اینا پیری ڈے پینے نہ کاسی پہلی چاڈے نے پاڈی ساڑھے نا صلاح کر لگو ساڑھے چاچے جے پھر مان گیا انہا نے صلاح دے انگو ٹھے لائی تے انہا کا پہلی چھاٹ دیاں گے پورا سال پہ رہے نا سنو پندرہ دی گالے سولہ مل گایا ستاراں چاہاں کے پھر رولا پہایا گیا پھر نا چھڑن پہلی دو سال لاریاں تے لگا آئی تے پھر انہا نے رولا پہایا ہے پھر اسی پہلی دا کبزہ کر لیا دوزار ستاراں چا کبزہ جا بردستی کار لیا تے اسو با دے نا نے کھا مکتا اٹھاراں چاڑے آئے تے کھاکن پہلے دوسرے مینے جنہاں نے ہوا کار لیا گلا ہماندروں پہلی دے رول لیوچ نا کروں گئے دوک بجے نا کروں گئے واپس نہیں آئے میں کھا رہا لیا جو رہا دے ساتھ اٹھ بجے نا تے میں کیا آیا کدر اپنے جیتھا نا میں کیا کہ کھا نہیں آیا ہے جا رہا دا سواج گئے نا تے نمبروں نے دباندے انہا نے کہا ہے کہ کھا گیا ہوئے گا آجے گا صبح ٹیم تکر بھی میں سارے انہا پوچھا دس سے آسی اپنے رشتے درہاں فون کی تا نہیں آسی نہیں ملیا سانو کی تو نا آسان دس پہی بہت چسیک نا لیندہ ہے بارہ دن ہیں انہا نے پھر درخواہ سے دیئے اب اسی وجہ پہ آکے تو اس دن میں نے تو سمجھا کہ سلا ہوگی ان کی یہ ساتھ ان کے جا رہا ہے جب یہ اس چکر میں جا رہا تھا تو اس کے بعد مجھے تو بتا چلا میرے بھائی نے فون کیا مجھے کہ بھائی مامو قتل ہو گیا میں گاڑی چلا تھا میں ملتان سے بھی آگے تھا دیرہ غادی خان کی طرف واپسی آ رہا تھا جب میں واپس آیا ہوں تو میت تو انہوں نے دفنالی تھی جب دفنالی تھی تو میں نے یہاں پہ آکے الیاس کو بتایا میں نے کہا یار میں نے ان کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا ہے اس دن بولتا ہے اسی دن ہی تو غائب ہوا ہمارا دس دو دو ہزار اٹھارہ کو پھر انہیں فیر مار دیتا لیاکتنا لیاکتنا فیر مار رہا وہ بھی انہیں ترلے منٹنا وہ سے گلاہ ممدی منٹ کر لیا سو پھئی میں تیرے آشیا باپس گارنا تو تو کیس چوک لے گلاہ ممدی آکے بھی اسی اوز پراہ سا پڑھے اسی اوزی نہیں سی مور ساکتے اسی اوزی اوزی ٹھیک ہے وہ سولہ لے کے دیتی انہیں کارا کے پھر ویر گیا پھر اکھر آنڈا ہے یہ سا آدھا آدھو تو اندے نا تین تین کنالا تو اندے نا تین کنالا میرا کھنا گلاہ ممدی آدھا دفا کرو پر آدھیو جان چھتے انہیں پھر اوک آلک بکی دی انہیں کی کیتا ہے پھر انہ ساڑھا بچہ گواہ کر لیا آشرف انہ ساڑھا بچہ گواہ کر لیا آجی مشتہ آگ دا چھوٹا منڈا وہ دو ساڑھا ہے وہ گواہ کر لیا گواہ کر کے لیا چھا پانچ مینے ساڑھا لیا جو پانچ مینے ساڑھا لیا اپی پورسلی جاگا سکتا تم دارن کنے تو مندار دریا اسی را دیکھر ستی آسوا عنی تو کلالا جن چیز ہم درے پیدا سکتا تکرہ باندار درے ہجا کنے درن اپنی تکرہ وہ کونش کا بھائیوں نے کھولی گا ان کے موندار دریا اسی وہ اپی پورسلی جاگا سود چیزی بنقی پول سوٹ کے پورس نے پینکو لکن اچھا دیا ہے وہ جان کے سوڑا پرچا گول کی تا کالت بڑایج کالت بڑایج نے پرچا گول بات دیویر پرچا گیا میں گیاں آئے ناکار میں یارت وڑای چاچا سوڑا پرائے چھوٹا سوڑا پچا ہے تو سی دا ہزیو بھی کتے گا کہ پیاری تو ہنے لو سوڑا پچا سوڑا پچا سوڑا دے لیا کہ ہنے نے انہوں نے میرے تائج دیرین نے بیٹیاں نے مار چکتا ہے اس کے ساتھ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں اب ان کے کھلانے پیلانے کے لیے بھی تو ان کو کچھ چاہیے اب ان کا سہرہ بھی نہیں کھو بنتا ہے اب یہ تائے ہیں چاچو ہے اب یہی ہیں ان کے ساتھ ہی چل رہے ہیں یہ موڑ کے میرا پراشوکلیاں نے نا یہ دہاں دینا بار پھر لبا پھر لاش لپ گی پھر اینا بڑایج نے ہوتے جا کے لیا سوڑایج کو یہ ہوتے تو انہوں تینہ دینا نو توڑا موڑا لپ جائے تھا وہ تینہ دینا نوڑے چھوٹے سانوں لاش لپ گی وہ دنہ بدماش لوگ نے ساتھ لنا خالت ساوڑے گئے نے ایک جار پڑے مانس لوگ نے اینہ ساتھی الف کیتی ہے تینہ مولواند نے بھی اینہ کیتا ہے تینہ سوا ساتھی کوئی پینڈجی کیسے بانش پڑے کوئی چوری نہیں ہتھ چھڑیاں کوئی بندہ نہیں ہتھ چھڑے جیتے بوپید نہیں گئے تی پارے ساتھی چوری کو نیماننے ان دیکھا لنبر گیا ہے اگلے دلوں تھے میں نے تمکھیل آئی تھا تینہ مولواند نے نمبردارا قتل ساتھا آگے ہو گیا ہے تا ساڑے ہیں ہونویں کتل ہو جانے گا گلی نے سوندے پولسالے ساتھیو تھے جدینی اچھداری تھے ہو وہ کے دیکھر کارشار دیکھر کتے اگران دیشار دا درہا z کتے اگران دیشار دا درہا z کتے اگران دیشار دا درہا z اوٹھے جانہ بندہ اوٹھے پھر جاڑے چو ڈیپٹی پیشونا بندہ اوٹھے پھر وہ تو چاڑاوین یا فیر بھی ہاں پائی دیا تو چاڑاوین یا فیر بھی ہاں پائی دیا